سی ایم آئی ٹی میں جو ریجیکٹڈ افسر ہوتے ہیں ان کو سی ایم آئی ٹی میں بھیج دیا جاتا ہے اب سی ایم آئی ٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نہیل تو نہیں کہوں گا سر آپ کی حکومت ہے آپ ہی سیلیکشن سنے نہیں جی سیلیکشن نہیں ہوتی ہے وہ سی ایم آئی ٹی ایک قسم کی سزا یافتہ طبقہ بیٹھا ہوئے اب وہ کہاں حکومت کو چلنے دے گا یا کہاں وہ کہے گا کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے وہ تو اس کے اگر کیونکہ ان کو پوسٹیں چاہیے ہیں اچھی خوبصورت پوسٹیں چاہیے ہیں جن میں ان کے فرون بن کے بیٹھ جائے صحیح مطلب سر آپ اس کی اس سے بلکل مطمئن نہیں ہیں نہیں بلکل نہیں سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی مریوں سے بھی غالباً میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا اور انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہمارے مسنگ پرسنز ہیں تو آپ نے ان کو یقین دھیانی کروای تھی کہ اس ایشو پر میں نہیں 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 میرا مسنگ پرسنز کے ساتھ کوئی سوال نہیں کوئی وہ نہیں تھا کیونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھیا تھا نہ میں نے کبھی کسی مسنگ پرسنز کے شلطے میں بات کی نہ میرے ساتھ کوئی آیا ہے ایک دفعہ ہوم سیکرٹک کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ وہ جو خود کوئی اوغانستان نقل مکانی کر گیا کوئی کہاں پہ کوئی روس میں مزے لے رہا ہے کوئی کہاں یہ کوئی میرے رشتہ دار بھی ہیں سر آپ اس ایشو کو ایشو نہیں مانتے ہیں میں ایشو نہیں مانتا ہوں جتنی فگر دی جاری ہے لیکن میری کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے نہ میں نے کسی کو کمیٹ کیا کہ جی میں واپس لاؤں گا نہ میں پوش پہ ہوں نہ ہم نہیں کبھی یہ ایک ایشو ہے بنایا ہوا ہے سیاست چمکانے کے لیے مسنگ پرسن کوئی گھروں میں بیٹھا ہوئے چھپا کے اس کو مسنگ کر دیا ہے کوئی اغانستان میں بیٹھا ہوا ہے کوئی رشیہ میں بیٹھا ہوئے کوئی سوزر لین میں بیٹھا ہوا ہے میں اگر کسی کو بلدستان کے حقوق کی بات کرتا ہے یا علاقے کی ترقی کے حوالے سے بسم اللہ منتخب عوامی حکومتیں ہیں مرکز میں بھی صوبے میں بھی آئیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ہمارے انڈ پہ کوئی کوئی کتائی ہے ہم اس کو دور پوری پوری میڈیا کو پوری قوم خیتران کو میرے اقوام جو خمسائے پڑے میں سب کو چلنگ کرتا ہوں کہ میری کسی قسم کی کرپشن اپنی قوم میں چاہے وہ کسی اس کو کوئی بھی رنگ نے ثابت کرے میں جو چور کی سزا میں سزا ہو رہا ہوں نیجی جیل کا کیس بھی چلا مجھ پر الزام تراشی بھی کی گئی شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مجھے عدد بائزت بری کیا اسلام علیکم بینن نیوز میں خوش آمدید مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آج ہم جس معادلی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ صدابہار ایم پی اے رہے ہیں اور کھیتران ٹرائب کے چیف ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تب سے آپ مسلسل ایک صدابہار ایم پی آپ کو کہا جاتا ہے بار بار آپ جیت رہے ہیں کیا وجہ آتے ہیں بسم اللہ رامان الرحمن شکریہ جعفر صاحب پہلے تو آپ کی معلومات میں میں اضافہ کروں کہ جعفر اور کھیتران فرسٹ کزن ہیں ہماری زبان پرونانسیشن کا تھوڑا سے فرق ہے باقی تھا باقی جہاں تک میرے سیاست میں آنے کا ہے میں کسی اور لائن پہ تھا ملاقمت کرتا تھا لیکن حالات نے ایسا پلٹا کہا ہے کہ مجھے سیاست میں آنا پڑا اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ بار بار آپ الیکشن جیتے ہیں صدابہار ہیں یہ دو حسنیاں ہیں جن کی خصوصی نگاہ ہے مجھ پر میرے مالک اللہ تعالیٰ کی میری ماں کی دعا اور میری قوم کا میرے اوپر اعتماد ہے کیونکہ ایم پی اے بننا کوئی دونز یا دھمکی یا یہ نہیں یہ لوگوں کے دل کی آواز ہوتی ہے جب ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے تو دل کی آواز ہوتی ہے اور میں اپنی قوم کا شکر گزار پہلے اپنے اللہ کا پھر اپنی قوم کا شکر گزار ہوں کہ وہ بار بار مجھ پہ اعتماد کر رہی ہے اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ماں کے قدموں میں جنت ہے اسی طریقے سے عوام کے قدموں میں خدمت میں اعتدار ہے سر پہلے تو ایسا ہوتا تھا مسلسل جب آپ جیتے تھے تو آپ کے جو مخالفین ہوتے تھے وہ ایک ہزار بھی کراس نہیں کر پا دیتے لیکن اس دفعہ کا جو الیکشن ہوا ہے مارجن بہت کم رہا ہے اس کی کیا وجوہ تھے ہاں یقینی بات ہے کہ اس دفعہ تو بلکل پینسٹھ ووٹوں کا فرق ہے میرے اور نیشنل پارٹی والے کے اس میں ہوا یہ کہ میرے ساتھ مالک نے خصوصی میربانی کی جیسے ہی وہ اقتدار میں آیا ہے حالانکہ میں اس وقت دمیت علماء اسلام میں تھا اللہ نوازہ کے گھر پہ آیا ہے اور اس نے منت کی میں اس کو مقابلے میں اٹھ رہا تھا چیف منسٹری کے تو بلوچی کے واسطے اور پتہ نہیں کیا کے واسطے دیکھے تو میں نے ویڈرا کر لیا تھا تو اس نے اس نیکی کے جواب فوری طور پہ یہ دیا کہ مای میں الیکشن ہوئے گورنمنٹے بنی دسمبر میں بلدیاتی الیکشن جو کہ ہم نے سویپ کیا وہاں پہ بارکان سے اور جنوری نو جنوری آٹھ جنوری کو میرے گھر پہ ریٹ کرا کے پہلے تو اسمبلی میں اس نے اشارہ دیا کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور نو تاریخ سے پھر اس نے مجھے بازہ پتا اس کی حکومت تھی ایک سخیرہ آئی جی تھا جی جی مشتاق سخیرہ تو انہوں نے مل کے مجھے پانچ سال پابند صلی اللہ صلی اللہ رکا مختلف قسم کے کیسز اور میں اپنے اللہ تعالی کا بڑا چھوکر گزاراں کہ اللہ تعالی نے تمام کیسز میں مجھے باعثت بریق کر دیا انہوں نے انصاف کی توقع تھی مجھے انصاف ملا لیکن پانچ سال اس نے مجھے جیل میں رکھا تو میں اپنے لوگوں سے دور ہو گیا پھر جب الیکشن سے بیس دن پہلے ہائی کورٹ نے مجھے زمانت دی میں گیا تو پھر وہ تمام جو میں کچھ کو تو بول سکتا ہوں کچھ کا میری طاقت سے باہر ہے جن کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں وہ فورسز اکٹھی ہو کے مجھے ہرانے کی کوشش کی وہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن پھر بھی میرے مالک کی نظر کرم تھی میرے ماں کی دعا تھی میرے قوم کا اعتماد تھا کہ جو پچھلے سالوں میں میں نے ووٹ لیے تھے اس سے زیادہ ووٹ میں نے لے کے باقی تو سب جتنے بھی مخالف انتے کٹھے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا گیا صحیح سر جسر آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ٹیکٹکس یوز کیے گئے لیکن اس کے باوجود آپ جیتے تو آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی تو ایک روٹین والی بات ہے ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل دھاندلی ایک ہوتی ہے عام دھاندلی جس میں ٹھپے لگائے ایک ٹیکنیکل ہے یہ میں نہیں بس میں نے اتنا بتا دیا کہ تمام وہ قوتیں یک جاؤ کہ انہوں نے مجھے ہرانے کی کوشش کی لیکن میرا اللہ میرا ساتھ سر یہ بتائیے گا کیونکہ آپ تو صدہ بہار ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ایسا صدہ بہار ہمارے پاس آئے تو اس کے باوجود میں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں میرے اوپر کیسز بھی تھے پھر میں تازہ تازہ جیل سے رہا ہوا تھا تو میں فرق نہیں بننا چاہتا تھا اس لئے میں نے یہ سمجھا کہ ایک آزاد ایسیت سے پھر الیکشن اگر اللہ تعالیٰ نے میربانی کی جیت کے جو میری قوم کا جو میری علاقے کا جس میں فیدہ ہے پارٹی بارٹی آپ کو پتا ہے پارٹی کیا پوزیشن ہے میں میری زندگی ساری شیصف میں گزری ہے مجھے ہر پارٹی کے اندرونی کہانی معلوم ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی تو جو میرے علاقے کی جو میرے عوام کی خدمتگار پارٹی ہو گئے اس میں میں شامل ہوگا اسی کو مد نظر رکھتے بھی باب پارٹی میں شامل ہوگیا اکثریت بھی تھی باب پارٹی کی اور پھر اس کا جو صدر ہے جام کمال نہایت شریف النفس انسان دوست اور ایک اچھی ویجن والا بندہ ہے پھر سومو صلات کا پابند ہے آج سوا سال ہوگئے کوئی کوئی کرپشن کوئی سلچلہ کوئی آج تک شکر الحمداللہ نہیں میں پھر ان کے والد کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا ان کے دادا کے ساتھ میرے والد نے میرے تایا نے کہا تو ایک شریف نفس گرانا ہے جو کسی کو فائدہ تو دیتا ہے نقصان آج تک کوئی خاندام کے ساتھ تو اس کی شرافت اور اس کی جو اینا لیڈرسیپ کو مد نظر آکتے ہو میں نے باب پارٹی میں شملی صحیح صحیح آپ باب پارٹی میں آئے لیکن ایک آزاد دہسیت سے جیت کر لیکن یوں محسوس ہوتا ہے پوزیشن والے الزام لگاتے ہیں کہ حکومت اصل میں آپ چلا رہے ہیں آپ جام کمال صاحب کے سب سے کلوزر مانے جاتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں یا آپ ان کی اتنی زیادہ کلوزر ہیں اس میں کوئی وجہ والی بات ہی نہیں ہے ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں جام صاحب کا ایک ویجن ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہماری کابینہ ہے ہم باعثیت ایک سینئر سیاستدان کے میری بے انتہا پوری کابینہ رسپیکٹ کرتی ہے جام صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ حد سے زیادہ مجھے پیار بھی دیتا ہے میرا اعترام بھی کرتا ہے تو چیف منسٹر وہ آیا ہے میرا دیتے ہیں کبھی ہمارا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ اکثریت پہ جب اس کے سامنے آتی تو اکثریت کو قبول کرتے ہیں اور کبھی انہوں نے مائن نہیں کہا کہ جی آپ نے کیوں میرے ساتھ تو ہم ان کے خاندان اور اس کی شرافت پھر ایک ٹیم کی صورت میں ہم ساتھی ہیں اس میں کچن کیمنٹ کوئی نہیں ہے یہ غلط تاثر ہے وہ ہمارا وزیراعلا ہے ہم اس کی کابینہ ہے ہم اس کے ساتھ سر جب آپ پر کیسز بنائے گئے تو آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ کی ذاتی جیل ہے اور آپ وہاں پر جو افوزیشن والوں کو یا جن سے آپ کسی قسم کی میری قوم میں آج تک میں جوان ہوا ہوں یا میں سیاست میں ہوں یا ملازمت میں تھا ہر میری اس وقت پونے دو لاکھ کی آبادی کی اتران کی ہر گھرانہ مجھے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہماری اپنی قبالی زبان میں مان باپ کا درجہ دیتا بزرگ گیا چاہے بچہ ہے میں پوری پوری میڈیا کو پوری قوم خیتران کو میرے اقوام جو ہمسائے پڑے میں سب کو چلنج کرتا ہوں کہ میری کسی قسم کی کرپشن اپنی قوم میں چاہے وہ کسی اس کو کوئی بھی رنگ دیں ثابت کرے میں جو چور کی سزا رہا ہوں تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے وہ کبھی نیجی جیل کا الزام لگاتے ہیں کبھی کیا الزام لگاتے ہیں نیجی جیل کا کیس بھی چلا مجھ پہ الزام تراشی بھی کی گئی شکر الحمد اللہ اللہ تعالیٰ کرم کیا کہ مجھے باعزت بری کیا باقی قبائلی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے وہ ڈیڑھ خان بنا ہو ہے تو اس پہ اگر آپ ڈھائی خان نہیں بنیں گے تو وہ کبھی کسی کھاک نہیں دیتے تو میں نے جب سے سرداری سنبھال لی ہے میں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قسم کھا یہ وعدہ کیا کہ میں نائنصافی نہیں ہونے دوں گا اللہ تعالی نے بیسی سردار بیسی تیلی مجھ پہ ذمہ داری رکھی ہے تو میں اپنا وہ وعدہ نبات ہوئے جو جو کرمیل قسم کی فورسز ہیں وہ میرے خاندان میں بھی تھی دوسری جگہ بھی تھی میں آج تک ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ایک مظلوم کو غریب کو حق دلانا اللہ تعالی نے مجھے پر فرض کیا اس میں ضرور سختی بھی ہوتی ہے اگر آج آپ عدالتوں سے سزا موت یہ قید یہ نکال دیں تو ہر انسان آپ اور دوزخ کا کنسپٹ ہے اگر آپ جنت کو اٹھا دیں دوزخ ہی دوزخ ہو سب لوگ وحشی بن جائیں گے اگر جنت ہی جنت تو دوزخ نہ ہو تو انسان ایک جانور بن جائے گا یہ ایک چیز کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے جنت دوزخ یہ جزہ سزا اگر یہ چیز نہیں نہ ہو تو نظام ہولاد جبائی بھی ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اپنے کو زور بتا تب پھر میں اس پہ زور ڈالتا ہوں اور غریب کو مظلوم کو حق دلاتا ہوں تو اس پہ ان کا بس نہیں چلتا ہے یہ چیز ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ سو سو جو سٹیری رکھے ہوئے اس نے نیجی جیل میں آپ کی چینل کو چیلنج کرتا ہوں کہ جا کے میرے میمان خانے ہیں ان کو نیجی جیل تو پتہ نہیں پاڑ اندر خدا ہی کر کر کے ڈالی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ جنگلے لگا کے آپ جائیں میرا گھر بھی کھولا ہے پولیس آئی میرے گھر میں بھی گوسی میرے میمان خانوں میں گوسی میرے گاؤں میں بھی گوسی وہ ڈکٹر مالک صاحب نے یہ مہربانی کی کہ جو بلوچی روایت تھی جو کر سکتا تھا اس نے کیا اگر ایسی چیز ہوتی یہ ویڈیو بھی جاری ہوتی جنگلے بھی جاری ہوتے اب میرے میمان کھانے کمروں جس میں اگر وہاں ہو جی دن میں ہزار ہوں لوگ آتے جاتے تو جیل کھانا نہیں ہوتا ہے نیجی جیل کے کن سے پرانے زمانے دیکھیں لکڑی کی صد بندے پڑے ہوتے دنیا دیکھتی تھی یہ صد یہ صرف الزام ہے سر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف دلاتے ہیں وہاں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو نواب اور سردار سہبان ہیں یہ بھی غریبوں کا حق لوٹتے ہیں کیونکہ یہ سیاست میں ہیں تو جو ان کو فنڈ ملتے ہیں وہ اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے یہ ہے نا جی کہ اگر کسی کے پاس کہتے ہیں جس کے پاس کوئی کام نہ ہو سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے یہ الزام ات ہیں کہ سردار نواب کو انہوں نے عجیب عجوبہ کی صورت میں پیش کیا ہے خاص کر آپ دوسرے صبح میں جائیں تو آپ کہیں سردار ہوں سردار سردار پر اللہ تعالی نے ایک ذمہ داری دی ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر اپنی قوم کا یہ ایک پرسپشن بن گئی میں چیلنج کرتا ہوں جب سے میں اقتدار میں آیا آپ میرے علاقے میں جائیں چیلنج پہ آپ مجھے بتائیں نہیں وہ جو سکیمات کی لسٹیں ہم آپ کو دے دیں گے آپ جا کے چیک کریں اگر کہیں پہ ایک میز کا فنڈ مجھے ملے اگر میز موجود نہیں تھی ایک جور کی سزار دیں صحیح ہے پرسپشن ہی